اور دیکھیں سنجے راؤت کو لے کر بڑی خبار شفصینا نیتا سنجے راؤت کو ایڈی کا سمن ایڈی نے سنجے راؤت کو پوچھتاچ کے لیے بلایا ہے زمین گھوٹالا ماملے میں سنجے راؤت کو ایڈی کا یہ سمن گیا ہے پاترہ چال گھوٹالا کیس میں سمن بھیجا گیا ہے چار سال پرانا ماملہ ہے چار سال پرانے ماملے میں سنجے راؤت سے پوچھتاچ ہوگی حالانکہ اس پر جب سنجے راؤت سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بولا کہ مجھے کل جنسفہ میں جانا ہے تو پاترہ چول گھوٹالہ کیس ماملے میں ایڈی کی طرف سے سمن بھیجا گیا ہے سنجے راؤت کو اور آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ حالانکہ سنجے راؤت کی طرف سے جنسفہ کی بات ضرور کہی جاری ہے لیکن کیا وہ ایڈی کی سمن پر جاتے ہیں اور کیا جواب ان کا سامنے آتا ہے اور ایڈی کی سمن پر ہی سنجے راؤت نے کیا کہا دیکھئے کارکرم کی وجہ سے میں کل ایڈی آفیس نہیں جا پاؤں گا سمی لے کر پوچھتاچ کے لیے جاؤں گا مجھے پھاسی پر بھی چڑھا دو میں گوہاتی نہیں جانے والا آخری سانس تک میں لڑتا رہوں گا کانونی پرکریہ کا سامنا بھی کروں گا کہیں بھاگنے والا نہیں ہوں یہ سنجے راؤت کی طرف سے بڑا بیان سامنے آیا جس طرح کی راجنیتی خلچہ ممبئی میں چل رہے ہیں مہاراشتہ میں دیش میں چل رہے ہیں تو مجھے پورا اندیشہ تھا میرے بارے میں مجھے روکنے کے لیے شیوشنہ کو روکنے کے لیے کچھ لوگ اکٹھائیں گے مہاراشتہ کے خلاف اور مجھے اور میرے کوئی ساتھی ہوئے ان کو تکلیپ دیں لیکن چاہے آپ مجھے کتنی بھی تکلیپ دیجے مجھے خاصی پر چڑھائیں گے میری گردن کٹ لیتا میں گوہاتی میں جانے والا نہیں ہوں میں گوہاتی جانے والا نہیں ہوں میں آپ کو بتا دا ہوں میں بالا صاحب تھکری جی کی جو شیوشنہ ہے ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور ان کی ساکھ بچانے کے لیے آخری سانس پر میں لڑتا رہوں گا چاہے مجھے گولی مار دو یا مجھے جیڑ دا دو تو دیکھیں سنجے راوت جنسوا کی بات ضرور کر رہے ہیں لیکن اب بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ مہاراشت کا جو پورا سیاسی سنکٹ ہے اس کے بیچ میں گورے گاؤں کا پاترہ چول گھوٹالا جو ہائلائٹ ہو رہا ہے جس پر سمن بیجا گیا ہے اسے سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے پاترہ چول ممبئی کے گورے گاؤں میں استحت ہے سہتالیس اکڑ زمین پر فلیٹ بنے تھے اسے آپ وستار کے ساتھ آپ سمجھئے سرکار نے چول میں رہنے والے کرائے داروں کے لیے اس سکیم کو تیار کیا تھا سرکار کی طرف سے چھہ سو بہتر کرائے داروں کو فلیٹ دینے کی جو سکیم ہے وہ منائے گئی تھی پاترہ چول کی جو سکیم تھے ڈی آئیل کمپنی کی گرو آشیش کنسٹرکشن کو مہاراشت ہاؤزنگ اینڈ ڈیوپمنٹ آتھارٹی نے بقاعدہ اس کے نرمان کا پورا ٹھیکا دیا تھا گرو آشیش جو کمپنی ہے اس کو دیا گیا تھا کمپنی کو چھہ سو بہتر فلیٹ چول کے قرائے داروں کو دے کر تین ہزار فلیٹ ایم ایچ ڈی اے کو ہینڈ آور بھی کرنے تھے یہ پوری سکیم کا حصہ تھا فرم نے نہ تو چول کے لوگوں کے لئے فلیٹ بنائے اور نہ ہی ایم ایچ ڈی اے کو کوئی بھی فلیٹ دیا تو آپ دیکھیں یہ سب کچھ ہوا تھا گرو آشیش کمپنی نے زمین آٹھ ان بیلڈروں کو ایک ہزار چوتیس یہ دیکھیں ایک ہزار چوتیس کروڑ روپے میں بیش دی تھی تو فٹا فٹا آپ اس کو سمجھ یہ یہ پورا معاملہ ہے کیا جس ایچ ڈی آئیل نے یہ دونوں گھوٹا لے کیے اس کے ڈائریکٹر پراوین راؤت سارنگ ودوان راکیش ودوان تھے اور اس میں آگے کیا ہے یہ بھی آپ جان لیجئے جب ایڈی نے پراوین کو پکڑا تو سنجے راؤت کا نام سامنے آیا تھا تب یہاں پر پوچھتاچ میں سنجے راؤت کا نام سامنے آیا پراوین کی پتنی نے سنجے راؤت کی پتنی ورشا کو تیراسی لاکھ روپے کا کرز بھی دیا تھا یہ تمام باتیں کھل کر سامنے آئی تھے اور کرز کا استعمال کرز کا جو استعمال ہے جب وہ راؤت پریوار نے دادر میں ایک فلیٹ خریدنے کے لئے کیا تھا یہ آروپ لگا یہ باتیں نکل کر سامنے آئی جب جان شروع ان پورے معاملے پر جو باتیں آئی تھی تو سنجے راؤت کی پتنی ورشا نے پچپن لاکھ روپے پراوین کی پتنی کو لوٹا دیے گھوٹالے کا ایک اور آروپی ہے سجید پتکار تو گھوٹالے کا ایک اور آروپی سجید پتکار بھی سنجے راؤت کا بے حد قریبی بتایا جارہا اس طریقے سنجے راؤت کا نام اس پور معاملے میں گھرا سجید کی پتنی اور سنجے راؤت کی پتنی نے ایک ساتھ مل کر علی باغ میں زمین کو خریدا تھا اور علی باغ میں جو زمین خریدی گئی خریدی گئی زمین میں بھی گھوٹالے کا پیسہ لگا تھا جو یہ گھوٹالہ ہے پاترہ چول گھوٹالہ یہ باتیں نکل کر سامنے آئی تھی اب سنجے راؤت کا جو سفر ہے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کس طرح سے سنجے راؤت کا سفر شروع ہوا اور آج جو سیاست میں کھڑے ہیں وہ کیسے پورا کیا یہاں تک کا سفر پندرہ اکٹوبر 1961 کو رائے گڑ میں سنجے راؤت کا جنم ہوتا ہے سنونشی شطریے پٹھارے سمودائے سے سنجے راؤت تعلق رکھتے ہیں اور ساتھی مراتی اخبار سے پترکار کے طور پر سنجے راؤت نے شروعات کی تھی راج تھاکرے سے ملاقات ہوئی اور بعد میں ان کے قریبی ہو گئے اور ساتھی راج تھاکرے کے ساتھ رہتے ہوئے بالا صاحب تھاکرے کے کافی خاص بن گئے کافی قریبی بن گئے سنجے راؤت مقبتر جو مقبتر ہے شفصینا کا سامنا سامنا کی لانچنگ کے کچھ وقت بعد اس کے سمپادک بھی بن گئے سامنا کے اور بہت جلد ہی بہت جلد ایسے سمپادکی ہے لکھنے لگے جیسے بالا صاحب تھاکرے خود لکھا کرتے ہو یہ کافی جو روچی لے کر جو لوگ ہیں وہ پڑھنے لگ گیا اور تھاکرے پریوار میں فوٹ پڑی تھی جب تب راج تھاکرے کا جو ساتھ ہے وہ سنجے راؤت نے چھوڑ دیا تھا تھاکرے پریوار کا بھروسہ جیتنے کا جو بڑا انام ہے وہ سنجے راؤت کو ملا اور آپ دیکھیں کیسے 2004 میں پہلی بار راج سبھا گئے تب سے راشتری سترپار شفصینا کی جو آواز ہے وہ بنے ہوئے ہیں راشتری پر وقتہ کے طور پر سنجے راؤت بنے ہوئے